موسیقی لفظ لغوی لفظ اور حجزاء کلام اغراض و مقاصد اس سبق میں زبان کے ایک اہم جز لفظ پر گفتگو کی جائے گی اس حقیقت سے تو آپ واقف ہیں کہ زبان میں لفظ کی کتنی اہمیت ہے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جدید لسانیاتی نظریے میں لفظ کا کئی سطھوں پر متعلق کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق گناگوں معلومات حاصل کی جاتی ہے زیر نظر سبق میں لفظ اس کی قسمیں اور اس کے دائر عمل پر سہر حاصل گفتگو کی جائے گی تمہید پچھلے سبق میں جن عقزہ کلام سے بحث کی گئی ہے وہ ایسے امدادی لفظ ہیں جو لغوی معنی کے حامل نہیں ہوتے بلکہ صرف جملے کی ساخت میں اپنا قوائدی کردار ادا کرتے ہیں لیکن ہماری زبان میں کچھ ایسے لفظ بھی پائے جاتے ہیں جن کا تعلق معنوی دنیا کے توسط سے خارجی دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہوتا ہے یہ تمام الفاظ بامانی یا لسانیاتی استعلاح میں لغوی معنی کے حامل ہوتے ہیں عقزہ کلام میں لغوی الفاظ اسم اور فیل بنیادی حیثیت رکھتے ہیں بے شک اردو میں بعض جملے اسم کے بغیر بھی ملتے ہیں اور فیل کے بغیر بھی لیکن ایسے جملوں میں بھی لغوی الفاظ کو برطری حاصل ہوتی ہے چونکہ امدادی الفاظ بھی اردو جملوں میں بڑا اہم قدار ادا کرتے ہیں اس لیے قوائدی اعتبار سے وہ اسم و فیل کے ہم ردبہ ہیں البتہ صفت اسم کی اور متعلق فیل کی سراحت کے لیے آتے ہیں اور اس لیے دونوں سانوی حیثیت رکھتے ہیں اور صفت اور متعلق فیل دونوں کے بغیر بھی اردو جملے مکمل ہوتے ہیں اگرچہ ضمیر قوائدی اعتبار سے منفرد مقام کے حامل ہے لیکن اسم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جملے میں اسے وہی اہمیت حاصل ہے جو اسم کو ہے ان تفصیلات سے اردو جملے میں لغوی الفاظ کی اضافی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لغوی لفظ کے معنی کو کلام کے سیاق کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے یہ الفاظ دیگر سیاق لفظوں کے مختلف معنی کو متعین کرتے ہیں گویا سیاق معنی کا پورا سلسلہ قائم کر دیتا ہے سیاق کے بغیر مفرد لفظ کے معنی محض نظریاتی ہوتے ہیں لغوی لفظ قواعد کے اصول کے مطابق لفظ کو اس کے نحوی رویے کی بنیاد پر کسی ایک لغوی زمرے سے وابستہ کر دیا جاتا ہے ان لغوی زمروں میں فیل اور اسم کو خاص اہمیت حاصل ہے دنیا کی تمام زبانوں کی لغوی زمرے یقصہ نہیں ہوتے لیکن بالعموم آٹھ لغوی زمروں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن میں بعض اوپن انڈڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں عراقین شامل ہوتے رہتے ہیں اور بعض کلوز انڈڈ انگریزی اور دیگر کئی زبانوں میں لغوی لفظ کی مندرزہیل آٹھ لغوی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے اسم کسی شخص جگہ یا کسی چیز یا کسی خیال یا میار کو ظاہر کرنے والا لفظ اسم کی زمرے میں آتا ہے یعنی اسم وہ لفظ ہے جو نام بتاتا ہے اور اس کی مندرزہیل قسمیں ہیں اسم موصول اسم نقرہ اسم عام اسم آلہ اسم سوت اسم تصغیر اسم مکبر اسم ظرف اسم ظرف زمہ اسم ظرف مکان اسم جمع لیکن آسانی کے لیے ہم انہیں اسم عام اور اسم خاص میں تقسیم کرتے ہیں اسم خاص کسی شخص یا شیعہ کا نام ہے مثلاً علاؤدین دہلی کلکتہ گنگا وغیرہ اسم عام وہ اسم ہے جو ایک قسم کی تمام افراد کے لیے فردن فردن استعمال ہو سکے جیسے جیسے آدمی گھوڑا درخت اسم خاص کی قسمیں خطاب نام جو بادشاہ سرکار و دربار سے عزازی طور پر ملتا ہے جیسے اقبال الدولہ اماد الملک لقب ایک وصفی نام جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو جیسے مرزا نوشا لقب ہے اسدللہ خان غالب کا یا کلم اللہ لقب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرف وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے یا اصلی کا اختصار ہو لوگوں کی زبان زد ہو جائے جیسے چنو منو کلن فقرو وغیرہ تخلص ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اصلی نام کے داخل کر دیتے ہیں مثلا غالب تخلص مرزا ازدللہ خان کا بعض اوقات اس میں خاص صفت اسم کی طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے حاتم وغیرہ اسم عام کی قسمیں اسم عام کی قسم کئی ہوتی ہیں ان میں اسمہ کیفیت اسم ظرف اسم عالی اسم جمع خاص قسمیں اسم کیفیت جن سے حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے جیسے سختی روشنی صحت اسم کیفیت تین چیزیں ظاہر کرتی ہیں حالت صفت اور کیفیت اسم ظرف وہ اسم ہے جس میں معنی جگہ یا وقت کے پائی جائیں مثلا چراغہ گھر لوازم اسم سے مراد ان خصوصیتوں سے ہے جو ہر اسم میں پائی جاتی ہیں ہر اسم کے لیے جنس تعداد اور حالت کا ہونا لازم ہے زمیر اسم کا متبادل زمیر ہوتا ہے مثلا میں ہم تم وہ یہ کا شمار زمائر میں ہوتا ہے یعنی جو بجائے اسم کے استعمال ہوتی ہیں زمائر کو مندرج زیل خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے زمیر شخصی زمیر متکلم زمیر مخاطب زمیر غائب زمیر اشارہ وغیرہ زمیر اشارہ قریب زمیر اشارہ بائید زمیر استفہام زمیر موصول زمیر تکبیر وغیرہ صفت اسم یا زمائر صفت ہیں یعنی صفت اسم کی صفت یا حالت کو بتاتی ہیں انہیں مندرج قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے صفت ذاتی صفت نفسی صفت کل صفت نسبتی صفت عددی صفت معین صفت غیر معین صفت اضافی صفت کسرہ صفت استغرافی صفت مقداری صفت اشارہ صفت مجتبہ وغیرہ افعال کسی کاروائی عمل یا موجودگی کو ظاہر کرنے والے الفاظ فیل کہلاتے ہیں یعنی فیل وہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا پائے جائے یعنی فیل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کا کرنا ہونا یا سینا ظاہر کرے جیسے وہ گھر آیا یہ بار خوبصورت ہے اس نے مجھے مارا ان جملوں میں مارا آیا افعال ہیں انگریزی میں اسے ورب کہتے ہیں معانی کے اعتبار سے افعال کو مندزل اقصام میں تقسیم کیا جاتا ہے فیل لازم فیل متعادی فیل ناقص تمیز متعلق فیل کسی فیل کی صفت بتانے والے الفاظ متعلق فیل کہلاتے ہیں یعنی جو فیل کے معنی میں کمی یا بیشی پیدا کرتے ہیں یا اس کیفیت یا حالت بتاتے ہیں حرف الفاظ غیر مستقل کو حروف کہتے ہیں جن کی چار قسمیں ربط عطف تخصیص اور فجائیہ ان کی تفصیلی ذکر امدادی لفظ کے تحت آ چکا ہے کیونکہ یہ تین لغوی زمرے امدادی لفظ کی قسمیں ہیں امدادی لفظ کی تیسری قسم حرف فجائیہ ہے اردو کے وہ الفاظ جو حیرت تعصف یا مسررت کا اظہار کرتے ہیں اردو قواعد میں استلاحن فجائیہ کہلاتے ہیں اردو میں ایک بڑی تعداد ایسے الفاظ کی ہے جن سے حیرت تعصف یا مسررت کا اظہار ہوتا ہے لہذا یہ الفاظ حرف فجائیہ کی زمرے میں شامل ہیں مانوی فرق کی بنیاد پر ان امدادی الفاظ کو مندرج زیل خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے حرف فجائیہ برائے اظہار تحسین و مسررت اس خانے میں ان امدادی الفاظ کی درجہ بندی کی جاتی ہے جو مانوی اعتبار سے تحسین و آفرین اور مسررت کا اظہار کرتے ہیں اردو میں ایسے کئی امدادی لفظ ہیں جن سے تحسین و آفرین کا اظہار ہوتا ہے ماشاء اللہ واہ سبحان اللہ اس کی چند مثالیں ہیں حرف فجائیہ برائے اظہار حیرت دین امدادی الفاظ سے حیرت و استجاب کا اظہار ہوتا ہے انہیں بالعموم اس خانے میں رکھتے ہیں اردو امدادی الفاظ افو ارے اس کی چند مثالیں ہیں حرف فجائیہ برائے اظہار ناپسندید گی دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایسے کئی الفاظ امدادی لفظ ہیں جن سے نفرت یا ناپسندید گی کا اظہار ہوتا ہے لا حول ولا قوت چھی چھی اردو کے ایسے چند امدادی الفاظ ہیں جن سے ناپسندید گی یا نفرت کا اظہار ہوتا ہے حرف فجائیہ برائے اظہار حیرت اس خانے میں ان امدادی الفاظ کو یگجا کیا جاتا ہے جو مانوی اعتبار سے حسرت کا اظہار کرتے ہیں اردو میں ایسے کئی امدادی لفظ ہیں جن سے حسرت کا اظہار ہوتا ہے مثلا امدادی لفظ کاش ایک کلمہ حسرت ہے کیونکہ اس امدادی لفظ سے حسرت کا اظہار ہوتا ہے حرف فجائیہ بحیثیت کلام دعائیہ دیگر کئی زبانوں کی طرح اردو میں بھی ایسے کئی امدادی لفظ ہیں جنہیں بحیثیت کلمہ دعائیہ استعمال کیا جاتا ہے مانوی اعتبار سے یہ امدادی الفاظ خواہشات کا اظہار کرتے ہیں مثلا خدا کرے خدا را اللہ کرے ایسے چند امدادی الفاظ ہیں جن سے خواہشات کا اظہار ہوتا ہے اہم نکات پوائنس ٹو پونڈر زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جن کا تعلق مانوی دنیا کے توسط سے خارجی دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہوتا ہے یہ تمام الفاظ بامانی لسانی اسطلاح ہیں لغوی معنی کے حامل ہوتے ہیں عوائد کے اصول کے مطابق لفظ کو اس کے نہوی رویے کی بنیاد پر کسی ایک لغوی زمرے سے وابستہ کر دیا جاتا ہے ان لغوی زمروں میں فیل اور اسم کو خاص اہمیت حاصل ہے دنیا کی زبانوں کے لغوی زمرے یقصہ نہیں ہوتے لیکن بلوموں آٹھ لغوی زمروں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن میں بعض اپن انڈڈ ہیں کیونکہ ان میں نئے اراکین شامل ہوتے رہتے ہیں اور بعض کلوز انڈڈ ہیں کسی شخص جگہ کسی چیز کسی خیال یا میار کو ظاہر کرنے والے الفاظ اسم کے زمرے میں رکھے جاتے ہیں اسم کا متبادل ضمیر ہوتا ہے مثلاً میں ہم تم وہ یہ کا شمار زمائر میں ہوتا ہے اسم یا زمائر کی خصوصیت بتانے والا لفظ صفت ہے کسی کاروائی عمل یا موجودگی کو ظاہر کرنے والے الفاظ فیل کہلاتے ہیں اسم عام کئی قسم کے ہوتے ہیں ان میں اسمہ کیفیت اسم ظرف اسم آلہ اسم جمع خاص قسمیں ہیں الفاظ غیر مستقل کو حروف کہتے ہیں جن کی چار قسمیں ہیں رب عطف تخصیص اور فجائیہ خلاصہ زبان میں کچھ ایسے الفاظ بھی پائے جاتے ہیں جن کا تعلق معنوی دنیا کی توسط سے خارجی دنیا کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں قائم ہوتا ہے یہ تمام الفاظ بامانی یا لسانیاتی استلاع میں لغوی معنی کے حامل ہوتے ہیں عجزاء کلام میں لغوی الفاظ اسم اور فیل بنیادی حیثیت رکھتے ہیں بے شک زبانوں میں بعض جملے اسم کے بغیر بھی ملتے ہیں اور فیل کے بغیر بھی لیکن ایسے جملوں میں بھی لغوی الفاظ کو ترجی دی جاتی ہے لغوی لفظ کے معنی کو کلام کے سیاق کے بغیر بیان نہیں کیا جا سکتا ہے بالفاظ دیگر سیاق لفظوں کی مختلف معنی کو متین کرنا ہے گویا سیاق معنی کا پورا سلسلہ قائم کر دیتا ہے سیاق کے بغیر مفرد لفظ کے معنی محض نظریاتی ہوتے ہیں قواعد کے اصول کے مطابق لفظ کو اس کی نہوی رویے کی بنیاد پر کسی ایک لغوی زمرے سے وابستہ کر دیا جاتا ہے ان لغوی زمروں میں فیل اور اسم کو خاص اہمیت حاصل ہے دنیا کی زبانوں کے لغوی زمرے یقصہ نہیں ہوتے لیکن بالعموم آٹھ لغوی زمروں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن میں بعض اپن اینڈڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں نئے اراکین شامل ہوتے رہتے ہیں اور بعض کلوز اینڈڈ انگلیزی اور دیگر کئی زبانوں میں لغوی لفظ کو مندرج زیل آٹھ لغوی زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے کسی شخص جگہ کسی چیز یا کسی خیال یا میار کو ظاہر کرنے والے الفاظ اسم کے زمرے میں رکھے جاتے ہیں یعنی اسم وہ لفظ ہے جو تمام نام بتاتا ہے اس کی مندرج زیل قسمیں ہیں اسم موصول اسم نقرہ اسم عام اسم عالی اسم سات اسم تصغیر اسم مکبر اسم ظرف اسم ظرف زمہ اسم ظرف مکہ اسم جمع لیکن آسانی کے لئے ہم انہیں اسم عام اور اسم خاص میں تقسیم کرتے ہیں اسم خاص کسی خاص شخص یا شئے کا نام ہے مثلا علاودین پتنا کلکتہ لکھنو اسم عام وہ اسم ہے جو ایک قسم کی تمام افراد کے لئے فردن فردن استعمال ہو سکے جیسے آدمی گھوڑا بکرا بکری درخت چرن پرند وغیرہ اسم خاص کی قسمیں خطاب نام جو بادشاہ سرکار و دربار سے عزازی طور پر ملتا ہے جیسے اقبال الدولہ اماد الملک بھارت رتم وغیرہ لقب ایک وصفی نام ہے جو کسی خصوصیت یا وصف کی وجہ سے پڑ گیا ہو جیسے مرزا نوشا لقب ہے اصداللہ خان غالب کا یا کلیم اللہ لقب ہے حضرت موسی علیہ السلام کا عرف وہ نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے پڑ جائے یا اصل کی اختصار کے طور پر لوگ اسے استعمال کر دیں مثلا چنو منو فخر وغیرہ تخلص ایک مختصر نام جو شاعر نظم میں بجائے اصلی نام کے داخل کر دیتا ہے مثلا غالب مرزا عصداللہ خان کا بعض اوقات اس میں خاص صفت اسم کی طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے حاتم اس میں عام کی قسم اس میں عام کئی قسم کی ہو سکتے ہیں ان میں اسماء کیفیت اسم ظرف اسم حالہ اسم جمع خاص قسم اسماء کیفیت جن سے حالت یا کیفیت معلوم ہوتی ہے جیسے سختی روشنی صحت اسماء کیفیت تین چیزیں ظاہر کرتی ہیں حالت صفت اور دلی کیفیت اسم ظرف وہ اسم ہے جس میں معنی جگہ یا وقت کے پائے جائیں مثلا چراغاہ گھرم مثلا چراغاہ گھر چراغاہ